آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ بی اے یعنی بیچلر آف آرٹس جو ہے جس کا موجودہ نام ایسوسیئر ڈگری آف جو ہے وہ بیچلر آف آرٹس رکھ دیا گیا ہے اس کی کورس آؤٹلائنز کیا ہے یعنی بی اے کے اندر ہمیں مجموعی طور پر کتنے سبجیکٹس پڑھنے پڑتے ہیں ان کے کل کتنے مارکس ہیں اس کے علاوہ پارٹ ون کے اندر ہم کن سبجیکٹس کو پڑھتے ہیں ان کے کتنے نمبر ہیں اور پارٹ ٹو کے اندر ہم کن سبجیکٹس کو پڑھتے ہیں اور ان کے کتنے نمبر ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بی اے کے مکمل کورس کی تو بی اے کے مکمل کورس کی جب ہم بات کریں تو اس کے اندر سب سے پہلے ہمیں لازمی مزامین جو ہیں وہ تین سو نمبر کے پڑھنے پڑتے ہیں اس کے اندر انگلیش دو سو نمبر کا اسلامیات ساٹھ نمبر کا مطالعہ پاکستان چالیس نمبر کا اس طرح یہ تین سبجیکٹس ہیں جو لازمی سبجیکٹ تصور کیے جاتے ہیں اور ان کے ٹوٹل تین سو نمبر ہیں جو ہمیں بی اے کی پوری ڈگری کے اندر جو ہے وہ پڑھنے پڑھتے ہیں اب آتے ہیں اختیاری مزامین کی طرف اختیاری مزامین جو ہیں وہ بی اے کے اندر ٹوٹل ہمیں دو پڑھنے ہوتے ہیں اور ان کے ٹوٹل نمبر ہوتے ہیں چار سو دو سو نمبر کا ایک اختیاری مزمون اور دو سو نمبر کا دوسرا اختیاری مزمون اس کا آگے جو ہے وہ اس کی تقسیم پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے اندر کر دی گئی ہے اس طرح بی اے کی ڈگری کے اندر ہمیں ایک آپشنل سبجیکٹ جو ہے وہ پڑھنا ہوتا ہے جو سو نمبر کا ہوتا ہے اب بی اے پارٹ ون کے کورسز کو دیکھتے ہیں کہ جب ہم سپلٹ پروگرام کے طریقے جو موجودہ اسوسی اے ڈگری آف بی اے جس کو کہا گیا ہے اس کے اندر ہم ایڈمیشن لیتے ہیں تو ہمیں پارٹ ون کے اندر کون سے کورسز پڑھنے ہوں گے تو اس طرح پارٹ ون کے اندر سب سے پہلے ہمیں تین سو نمبر کے لازمی مزمین پڑھنے ہوں گے جس کے اندر انگلیش سو نمبر کا ہوگا اسلامیات ساٹھ نمبر کا اور مطالعہ چالیس نمبر کا اس طرح یہ تین سبجیکٹ جو لازمی ہیں یہ بی اے پارٹ ون کے اندر ہی ہمیں پڑھا دیے جائیں گے اب آتے ہیں بی اے پارٹ ون کے اندر جو اختیاری مزامین پڑھتے ہیں وہ دو سو نمبر کے ہوں گے جن کے اندر جو مزامین ہم منتخب کریں گے اس کا پارٹ ون مضمون نمبر ایک کا اور پارٹ ون مضمون نمبر دو کا جو ہمیں سو سو نمبر کے جو ہے وہ بی اے پارٹ ون کے اندر اٹیمٹ کرنے ہیں اس طرح کل تقریباً چار سو نمبر کے بی اے کے سبجیکٹ جو ہیں وہ پارٹ ون کے اندر پڑے جاتے ہیں ان کی تفصیل ہم پھر دیکھ لیتے ہیں سو نمبر کا انگلیش کا مضمون ساٹھ نمبر کا اسلامیات اور چالیس نمبر کا متعلیہ دو سو نمبر کے یہ لازمی سبجیکٹس ہو گئے اس طرح سو نمبر کا مضمون اختیاری پارٹ ون اور مضمون اختیاری دوسرا جو ہے اس کا پارٹ ون یہ چار سو نمبر کے ہمیں ٹوٹل بی اے پارٹ ون کے اندر جو ہے وہ کورسز پڑھنے ہوں گے اسی طرح بی اے پارٹ ٹو کی طرف جب ہم جائیں گے تو انگلیش کا پارٹ ٹو جو ہے وہ بی اے پارٹ ٹو کے اندر آ جائے گا لازمی مضمین کے اندر سے اسلامیات اور متعلیہ جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اس کی جگہ آپشنل کا سبجیکٹس ہو نمبر کا ایڈ ہوگا اور اختیاری مضمین جو ہم نے دو رکھے ہیں ان کے پارٹ ٹو ہمیں بی اے پارٹ ٹو کے اندر پڑھنے ہوں گے اور اس طرح ان کے بھی مجموعی نمبر جو ہیں وہ چار سو ہوں گے اس طرح ہماری بی اے کی ڈگری جو ہے اس کے آٹھ سو نمبر کے ہمیں کل یہ سارے کورسز جو ہیں وہ پڑھنے ہیں جس کے اندر چار سو نمبر کے پیپر ہمیں پارٹ ون کے اندر دینے ہیں اور چار سو نمبر کے کورسیز ہمیں جو ہیں وہ پارٹ ٹو کے اندر پڑھنے ہیں تو یہ بی اے کی جو ہے وہ کورسیز کی تفصیل تھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے